میں نے جب آپ کی یہ واز کی کپ کپاہٹ ہے یہ گلے کی کمزوری ہوتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ لگانا سیدھی چاہ رہے ہیں آپ کی واز کپ کپاہ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی واز آپ کے کنٹرول میں ابھی نہیں ہے اس کو کنٹرول میں کرنے کا ایک ریاض ہوتا ہے وہ چھے سٹیپ سے ہوتے ہیں کہ پہلا سٹیپ کا یہ ہوتا ہے واز کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرنی ہے دوسرا واز کو پوری طاقت کے ساتھ لگانا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم جان کے ساتھ لگائیں گے واز اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری آواز کے اندر اتنا زور بن جائے گا میکسیمم زور بن جائے گا اور جب ہم اس سے کم زور لگانے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا مثلا ہم تیس کلو وزن اٹھانے کی پریکٹس کرتے رہیں گے نا تو پچیس کلو اٹھانا آسان ہو جائے گا اس کا یہ مطلب ہے تو آپ نے کھل کے طاقت سے اور واز کو سٹیٹ رکھنے کچھ لوگ ریاض یہ سمجھتے کہ ہم ایسے گھوم پھر کے آوازیں لگائیں تانے پلٹے لگائیں تو وہ ریاض ہے آواز کا ریاض ہونے وہ تانوں پلٹوں کا بہت پریکٹس ہوتی ہے سب سے پہلے تو ہم نے اپنی آواز کو بنانا ہے آواز کو سٹیٹ رکھنے کی پریکٹس کرنی ہے پہلے سٹیٹ رکھنا ہے دوسرے نمبر پہ طاقت کے ساتھ پوری جان کے ساتھ لگانا ہے تیسرے نمبر پہ جتنا سانس ہے پورے سانس تک آواز لانی ہے چوتھے نمبر پہ اپنی اس طاقت کو یعنی سٹیپ نمبر ٹو والی طاقت کو سٹیپ نمبر تھری والے پورے سانس میں برقرار رکھنا ہے یہ نہیں کہ شروع میں آپ نے آواز پاور سے لگائی ہے تھوڑی دیر بعد آپ کی آواز کا لیبل کام ہو گیا آہ نہیں اینڈ تک کوشک کرنی ہے کہ ایک جیسی دیں ایک دفعہ کہیں آہ 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 آجہ یہ چارٹ noi سٹیپ نمبر فائل یہ ہے کہ ہر دفعا ہر سانس میں یہ کوشش کرنی ہے کہ میری بات کم سے کم ایک سیکنڈ någontingہ جائے اب آئیسے تو نہیں ہوگا کہ آپ نے تیس اس بات لگائی ہیں تو آپ کی باس تیس سیکنڈ بننی چاہییے یہ نہیں ہوگا لیکن آپ نے یہ کوشش کرتے رہنے ہے کوشش کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک تو الکس نہیں آئی گی کہ نہیں یار سا جو میں پہلے ہی ختم کرنا ہے سا آپ کا کتنا ہوگا تیس سیکنڈ کا ہوگا آپ پتیس سیکنڈ میں ختم کرنے گا نہیں کوشش کرنے کے اکتیس پہ جائے تیس سے اوپر جائے تب یہ آپ کوشش کر کے جو آپ مشکل سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے نا اس سے آپ کے جو اہنا انرجیٹک جو بانز ہوتے ہیں جسم کے اندر وہ آپ کے ٹوٹیں گے ٹھیک ہے اور انرجی لگے گی اور جو انرجی ویسٹ ہوگی وہ آپ کا سٹیمنہ بنائے گی ٹھیک کہ وہ سٹیمنہ پھر بنے گا آپ کا سانس ایسے لمبا ہوگا سٹیف نمبر سکس یہ ہے کہ جب سانس ختم ہونے کے قریب ہے وہاں پہ آپ نے ایک دم جھٹکہ دے کے نہیں چھوڑ دینا بھلے کہ وہاں پہ بھی آپ نے آخر میں آنس دے کے چھوڑنا ہے آنس کیا ہے ایسے نہیں چھوڑنا سانس جب ختم ہونے گا آخری ایک دو سیکنڈ پہ آپ نے وہاں پہ آپ نے یہ آنس نہیں ہے ہلکی سی اور وہ بھی تب جب سانس ختم ہونے گا یہ نہیں کہ ابھی آپ کا سانس پانچ چھ سیکنڈ کا پڑا ہے اور آپ وہی پہ آنس دے کے ختم کر دیں نہیں پہلے تو اپنے سانس کے ساتھ لڑنا ہے تیس سیوڑن کا سانس ہے تو ایک تیس پہ جانے کی کوشش کرنی ہے آخر میں آپ دیکھیں ختم کر دیں نہیں یہ چھے سٹیپ پہ رہے آج کے یہ آپ نے دیلی کرنے یہ تو پھر آپ کی جو یہ آواز کے اندر یہ جو آؤٹ آف کنٹرول جو واضح لگ رہے ہیں میں نے جب آ یہ ختم ہو جائیں گے آپ کے بعد آپ کے کنٹرول میں آج کے اس کے بعد جس جگہ کی پریکٹس آپ کریں گے وہ جگہ بڑی آسانی سے تھیار ہوگی سٹارٹ کریں میں نے جب آ یہ میں بہت برا ہے میں بہت برا تھا آپ نے میں نے جب آ اپنا اصل ٹون میں پڑھیں لیکن آواز کو اتنا کھولنا نہیں میں نے اتنا بھڑنا نہیں کہ بری لگے یہاں تو وہ ٹون بنایا ہو آپ نے کھلا ٹون آ یہ بنا ہو تو پھر ابھی نہیں بنا کیونکہ ابھی سٹیٹ واضح نہیں بھی بنی یہ تو اس سے اوپر والی چیز ہے ابھی آپ نے صرف آواز کو میں اپنی اوریجنل ٹون کو خوبصورت بنا گیا اس میں ہی پڑھنے آپ نے میں نے جب آ اپ میں نے جب آ اپ اب اس میں بلا کیا مسٹیک ہے ہی ہے اس میں آپ کی واض ناک میں چلی رہی ہے اب ناک بند کر کے کہیں میں نے میم نون اور نون غنہ پہ واض ناک میں جانی چاہیے باقی کسی پہ نہیں میں نے جب آپ میں نے جب آپ میں نے جب آپ میں نے جب آپ کی دہلیز کو میں نے جب آپ کی دہلیز کو پڑھنے 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 آپ کی دہلیز یہ آپ کا چوماں جو ہے نا یہ ماں ناک میں نہیں آئے گا کیونکہ آپ میم کو آپ کو ٹچ کر چکے ہیں اب آپ علش پہ ہیں چوماں ایسے نا اگر آپ چوماں بھی کہیں گے نا تو کوئی بھی جج جو ہے وہ غلطی نہیں نکالے گا لیکن آپ کو پرسیکٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے آقا چوماں آقا چوماں تھوڑی سی آقی جو بازنے گو ناک میں ابھی بھی پھسی ہے وہ تھوڑا سا شاید موسم صورتحال کی وجہ سے ہی جو ہوگی ہے اس کو منشاءاللہ ٹھیک کریں گے اب پوری لائن پڑھیں گے ایک تفاہ میں دوسری تفاہ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوماں میں نے جب آپ کی دہلیز کی گلے میں کی دہلیز شروع سیم پڑھیں گے میں نے جب آپ میں نے جب آپ یہ تھا سوٹ پڑھی میں نے جب آپ میں ایک ٹیمپو دوں گا آپ نے میٹھوس ٹیمپو کے ساتھ پڑھنا ہے میں نے جب آپ میں نے جب آپ میں نے جب آپ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوماں آپ یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماں تھا جب آپ 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 ان کے قدموں کی طرف ان کے قدموں کی طرف ان کے قدموں کی طرف بچار کم م passionate ٹیمپی پہنچ ساکے ف لوانسی آئے قدموں کی سربا صاحب اخراب ہے یہ سرب لگنی ہے ان کے قدموں کی طرف لے گئے جب ہاٹ مجھے جب ہاٹ مجھے ان کے قدموں کی طرف ان کے قدموں کی طرف لے گئے جب ہاٹ مجھے ہاٹ ہی نقش قدم بن گئے اتنا چو مہا کسے کہتے ہیں ناک کا صحیح استعمال اتنا نہیں اتنا یہ کوئی مطلب ایسی جگہ نہیں ہے جس سے لوگ کو متوجہ کیا جائے ہونٹ ہی نقش قدم بن گئے اتنا چوبار میں نے جب آپ کی تہلیز کو ہاٹ مجھے میں نے جب آپ کی تہلیز کو آقا جھو ہاٹ مجھے کوئی سوال ہے آپ کا تو کریں اللہ آپ کو سلامت رکھیں بہت اچھی دیا یہ ویڈیو جو ہے آپ کو آپ بھی ہیلپ کیا کرے گی یہ ویڈیو کہ آپ نے کس طریقے سے تیاری کرنی ہے اور جلدی تیاری ہوگی اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کی یا آپ کو بھی فائدہ ہوگا سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا اللہ آپ کو سلامت رکھیں بہت اچھا پڑھا ہے بہت جلدی پک کیا بہت اچھا پڑھا ہے